سب کو جائے مسیح کی پرزرورڈ پرابو کی ستوٹی ہو پرابو نے ہمیں پھر سے آج کا دن دکھایا اور سندے کو ہمیں پرابو کے آرادنا کے لیے پرابو کے مچن کے لیے ہمیں اکٹائی ہونا ہے پرابو کے آواز ہمیں سننا ہے ہر روز سننا ہے یہ جروری ہے آؤ پراتلہ کر اپنے سور کو جھگائے گے دھنیوات کرے گے جس نے ہمیں بچایا جس نے ہمیں سنبھالا جس نے ہمیں انگرمے رکھا جو ہم سے پیار کرتا ہے آسیز دیتا ہے پتا یہ شمسی کے نام میں ہم جھگتے ہیں دھنیوات دھنیوات سنبھالا اسی لیے پھر سے آپ نے انگرمے آج پرابو اکٹا کیا ہے راتنا کرتے ہیں ہم سے بات کرو پویتر آتما ہم سے بات کرو ہم آپ کے وچن پر وشواس کرتے ہیں آپ کی باتوں پر وشواس کرتے ہیں وچن جب ہم پڑھنے والے سننے والے ہمیں آسیز دو سچائے دو سمجھ دو میرے بھائی بہنوں کو انگر دو کان کھل جائے من کھل جائے آنک کھل جائے یہ شمسی کے نام میں سچائے کو ہم دیکھ پائے سن پائے گرہن کرے یہ شمسی کے نام میں ہم کہے گا آمین حاللویہ جائی مسیح کی اور گوڈ مورننگ سب کو آج ہم جو پربو کے وچن کو سننا چاہتے وہ آگ کے بارے میں ہے ایسے تو ہم نے کئی بہتفاہ سنا ہوگا یہ شمسی نے جو کہا یا یہ شمسی نے جیسے کہا کہ میں آگ بھیجنے یا آگ ڈالنے آیا ہوں اور سنسار میں یدی آگ لگ جائے تو میں اور کچھ نہیں چاہتا ہوں میں اس لئے آیا ہوں کی آگ لگا دوں اور ایسی آگ لگا دوں کہ گھر میں یدی پانچ لوگ رہتے ہیں تو دو تین کے خلاف تین دو کے خلاف ہو جائے تلوار چلانے آیا ہوں آگ ڈالنے آیا ہوں اور میں سنسار میں اجالہ دینے آیا ہوں میں سنسار کا جگت کا اجالہ ہوں آگ جو ہے وہ اجالہ دیتی ہے ہلو چیک دیکھو آج ہلو چیک ہلو دیکھو بھی سنو بریز لارڈ ہلو چیک ہلو اب یہ آواز کیسی ہے دیکھو بول پاسٹر کے آواز آ رہی ہے یوہان جب یہشو کا جو چھیلہ ہے وہ جو معاف کرو بابتیس یوہان یہشو کے پہلے جس کو پرمیسر نے بھیجا اور وہ بابتیس ماں دینے لگا اور اس نے کہا میں پانی سے تمہیں بابتیس ماں دیتا ہوں سنو سنو یوہان نے کہا متھی تین گیارہ میں سچ مجھ تمہیں پانی سے بابتیس ماں دیتا ہوں آپ پسٹر تاپ کرتے ہو اسی لئے میں پانی میں تمہیں بابتیس ماں دیتا ہوں لیکن میرے پیچھے جو آ رہا ہے وہ میر سے بھی بڑا ہے وہ سمرت ہے اتنا بلوان ہے وہ تمہارا بابتیس ماں پویتر آتما سے اور آگ سے کرے گا لکا تین سولہ یوہان بابتیس دینے والا اس نے کہا میں سچ مجھ تمہیں پانی میں بابتیس ماں دیتا ہوں پر میرے پیچھے جو آ رہا ہے وہ میر سے بھی بڑا سمرت ہے اس کی سیوہ کرنے کے لائک میں نہیں ہوں میں اس کے جوتے کو چھونے کے لیے رکھنے کے لیے چھوڑنے کے لیے وہ سیوہ کے لیے بھی میں یوگی نہیں ہوں وہ تمہارا بابتیس ماں پویتر آتما سے آگ سے کرے گا آمین دنیا میں دنیا میں کئی سارے لوگ ہیں جو ان کی الگ الگ سوچ ہے اور ساید آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں بابتیس ماں آگ سے بابتیس ماں وہ تو پاپیوں کے لیے ہے اور پویتر آتما کا بابتیس ماں وہ تو پربو کے لوگوں کے لیے ہے لوگ بائیبل کے لوگ نہیں سارے بائیبل سے باہر کے لوگ کی بات کرتا ہوں لوگ کہوں یعنی بائیبل کے یعنی پرمیس فر کے لوگ کی بات نہیں کرتا ہوں چاہے ان کا نام پیٹر ہو ڈینیل ہو راج ہو کچھ بھی ہو بائیبل کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ بائیبل کے جو لوگ ہیں یہ لوگ یہشو مسی پر اسواس کرتے ہیں اور یہشو مسی وہ پویتر آتما سے بابتسمہ دیتا ہے یہشو مسی وہ آگ سے بابتسمہ دیتا ہے یہ بات ہم نے یہاں پہ پڑی لوگ نہیں مانتے ہیں کہ اگنی کا بابتسمہ ہوتا ہے لوگ نہیں مانتے ہیں لیکن بائیبل کے لوگ مانتے ہیں ابھی سنو یوہان بابتسمہ نے کہا میں تمہیں جو پشتاب کرتے ہو تم سے بات کرتا ہوں میں لوگوں سے بات نہیں کرتا ہوں میں تم سے بات کرتا ہوں جو منفرات ہے میں تم سے کہتا ہوں میں تمہیں پانی سے نہلاتا ہوں میں پانی سے دھوتا ہوں میں پانی میں تمہیں ڈبوتا ہوں تم پشتاب کرتے ہو اس لیے میں تمہیں پانی سے دھوتا ہوں لیکن میرے پیچھے جو آتا ہے وہ میرے سے سمرت ہے وہ تو پویتر آتما سے اور آگ سے آپ کو نیلائے گا دھوئے گا جو بابتیس ماہ کا عرض ہوتا ہے جلانا تو یوہنہ نے کہا کہا میں پانی سے تمہیں جلاتا ہوں میرے پیچھے جو آتا ہے وہ پویتر آتما سے جلائے گا آگ سے جلائے گا بابتیس ماہ کا عرض جلانا یا پھر نشٹ کرنا نہیں ہے بابتیس ماہ کا عرض ہے سدھ کرنا ساف کرنا اور یوہنہ نے کس کو کہا کہ یہ شمسی آگ سے بابتیس ماہ دے گا پویتر آتما سے بابتیس ماہ دے گا ان لوگوں سے کہا جو لوگوں نے منفر آیا ان سے بات کی کہ میں تمہیں پانی سے نیلاتا ہوں آپ لوگ جو پشتاب کیا ہے منفر آیا ہے وہ لوگوں کو میں کہتا ہوں آپ پانی سے نہ آئے ہو آپ کو میں نے سچ مچ پانی میں بابتیس ماہ دیا ہے میرے پیچھے جو آئے گا وہ ہی تمہیں بھی بابتیس ماہ دے گا آگ سے پویتر آتما سے بابتیس ماہ دے گا لوگ گیت جب گاتے اگنی پڑھوا دو یا آگ فائر ایسے جب چلاتے ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہے کیا ہے فائر کیا ہے آگ کیا ہے لوگ لوگ یعنی بائبل کے لوگوں کی بات نہیں کرنا دنیا کے لوگ سائد ان کا نام پیٹر ہو ڈینیل ہو راج ہو کچھ بھی ہو لوگ جو ہیں ان کی بات وہ لوگ کہتے ہیں پردک کام پہلا دیائی پانچ پد میں یوہنہ نے جو کہا کی میں پانی سے بابتیس ماہ کرتا ہوں لیکن میرے پیچھے جو آ رہا ہے وہ پویتر آتما سے بابتیس ماہ کرے گا یہاں پہ آگ نہیں ہے ایسا لوگ کہتے ہیں یہ شمسی نے اپنے چلوں کو آگ سے بابتیس ماہ نہیں دیتا ہے یہ شمسی اپنے لوگوں کو پویتر آتما سے بابتیس ماہ دیتا ہے آگ کا بابتیس ماہ تو پاپی لوگوں کے لیے ہے جو چرش کے لوگوں ہیں ان کو تو پویتر آتما میں ان کو بابتیس ماہ ان کو سدھ کیا جاتا ہے یدی پویتر آتما سے سدھ ہوتے ہیں تو پاپیوں کو آگ سے سدھ کیا جاتا یا نشٹ کیا جاتا ہے سوال یہ ہے یہ لکا کا سو سماچار لکھنے والا ہی پردک کام لکھنے والا ہے پردک کام جس نے لکھا رسول کے کرتب جس نے لکھا وہی لکھ ہے اور لکھ اپنے ہی کتاب میں انجل میں تین سولہ میں کہتا ہے یہ شمسی پویتر آتما سے اور آگ سے بابتیس ماہ کرے گا اور یہاں پہ یہ شمسی نے چھیلوں سے کہا آپ کا بابتیس ماہ یوہنہ نے جیسے پانی سے کیا پر تھوڑے سمجھ کے بعد آپ پویتر آتما سے بابتیس ماہ پاؤ گے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو چھیلوں کو پویتر آتما سے بابتیس ماہ نہیں بابتیس ماہ کی بات یہ شمسی نے دیکھو نہیں کی اپنے چھیلوں کو تو پویتر آتما کی بابتیس ماہ دینے کی بات کی تو یہاں پہ آج کا بابتیس ماہ تو ہے ہی نہیں چھیلوں کو تو پویتر آتما کی بابتیس ماہ کی بات کی تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو چیلوں کے لیے جتنے بھی مسیح کے چیلے ہیں پرابو کے لوگ ہیں ان کا بقتیسما پویتر آتما سے ہوتا ہے اور جو پویتر ییشو کے نہیں ہیں ان کا بقتیسما آگ سے ہوتا ہے پر کہاں پہلی کھائے کہ زنسار کا بقتیسما آگ سے ہوتا ہے اور مسیح کے لوگوں کا بقتیسما پویتر آتما سے ہوتا ہے یہ شمسی پویتر آتما اور آگ سے بابتسمہ دیتا ہے یہ سچائی ہے دوسری سچائی یوہنہ نے کیا کہا آپ منفیراتے ہو اسی لئے میں پانی سے تمہیں دھوتا ہوں یعنی آپ سچ میں منفیراتے ہو تو میرے پیچھے جو آتا ہے وہ پانی سے بھی وہ آتما سے بھی اور پویتر آتما سے بھی اور آگ سے تمہیں بابتسمہ دے گا تو جو لوگ對對 کرتے ان کو آگ سے بھی بابتسمہ ہوتا ہے آگ سے بھی دھویا جاتا ہے پویتر آتما سے بھی دھویا جاتا ہے صد کیا جاتا ہے ساف کیا جاتا ہے آمن جیسے فچن سے ساف کیا جاتا ہے بات کہہ کر لوگوں کو سکھ دی جاتی ہے سمجھ دی جاتی ہے اندھیرے میں سے اجھالے میں لائے جاتا ہے ایسے ہی پویتر آتما کہ آنے سے ہم سدھ ہوتے ہیں پترس جب کرنے رس کے گھر گیا پھر تھا کہ کام گیارہ ادیائے سولا پد اور جب لوگ جو سن رہے تھے پترس کی بات پویتر آتمہ بھی پایا سارے ویدیسی لوگ انیباسا پرابود بھی کرنے لگے پترس نے یہ دیکھا اور اس کو یاد آیا اور وہ کہتا ہے مجھے یاد آئی یہ شکی بات جب یہ لوگ کو میں پرچار کر رہا تھا پویتر آتمہ ان پر بھی اترا مجھے یاد آیا کہ تھوڑے سمجھ کے بعد آپ پویتر آتمہ کا بطیس ماں پاؤ گے یوہنہ نے تو پانی سے تمہیں نہلایا دھویا پر دیکھو یہاں پہ یہ لوگ انیباسا بولنے لگے اور پرابود کرنے پویت سیوانی کرنے لگے یہ لوگ بھی پویتر آتمہ سے یہ لوگ بطیس ماں ہوا ان کا بائیبل میں کہیں پہ بھی آگ کا بطیس ماں کسی کا ہوا ہے یہ نہیں ساف پڑتے ہیں اسی لئے لوگ کہتے کہ آگ کا جو بطیس ماں ہے وہ تو پاپیوں کا ہے اور پربو کے لوگوں کا پویتر آتمہ سے بطیس ماں ہوتا ہے پربو کے لوگوں کا بطیس ماں پانی سے ہوتا ہے اور آگ سے ہوتا ہے ماف کرو پویتر آتمہ سے ہوتا ہے پانی سے اور پویتر آتمہ سے ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہے پرمیسور نے بھیجا یہاں پہ لکھا ہے اور یہاں جو بابتیس ماہ دینے والا ہے اس کو پرمیسور نے بھیجا ایسے لکھا ہے مطیقی سوزما چار اکیس وعدائے پچیس وعد میں یشو مسیح نے کہا کہ یہاں کو کس نے پویتر آتما سے پویتر آم آف کرو بابتیس ماہ دینے کے لئے کس نے بھیجا پچیس وعد مطیقی اکیس پچیس یشو نے کہا یوہنہ کا بابتیس ماہ کہاں سے تھا سورگ کی اور سے یا منشو کی اور سے کیا سورگ کی اور سے پریت ہوا تھا یا پھر انسانوں نے اس کو یا پھر خود کی یہ سوچ تھی یہ سیوا شروع کی تب لوگ تب وہ آپس میں ویواد کرنے لگے آپس میں ویواد کرنے لگے کی کیا کہے ہم تو مانتے ہیں کہ پرمیسور کا بھیجا ہوا یہ وقتہ ہے یوہنہ اور یوہنہ کو تو پرمیسور نہیں بھیجا اور یوہنہ بابتیس ماہ کی جو سوچ لے کے آیا ہے یا کرنے لگا وہ تو پرمیسور کی اور سے آسمان سے ہی تھا تو بابتیس ماہ دینا سجھ کرنا نیائی کرنا نہیں پر جو لوگ بسواس کرتے ہیں من فیراتے ہیں پرمیسور کو مانتے ہیں اپنی گلتیوں کو صدارنا چاہتے ہیں ان کو دھونا یہ یوہنہ کہتا تھا میں دھوتا ہوں تمہیں کیونکہ تم من فیراتے ہو تم پریتنک کر رہے ہو اچھے کام کی اور چل رہے ہو آپ چاہتے ہو کہ مجھے نیا جیون ملے مجھے نیا ساورت ملے اور میں پرمیسور کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں میں نے کہیں ساری گلتیاں کی کہیں سارے پاپ کی اور مجھے اپسے ٹھیک ہونا ہے تو میں تمہیں بابتیس ماہ دیتا ہوں ایسا یوہنہ پانی سے ان لوگ کو دھوتا تھا تو یوہنہ لوگ اسی لئے بھیجا کہ پانی سے ان کو دھو دینا اب یہ شوق کو بھی پرمیسور نے بھیجا کیوں بھیجا تو بلے وہ میرے پیچھے آرہا یوہنہ نے کہا جو آپ کو پویترہ آتما سے اور آگ سے بابتیس ماہ دے گا یوہنہ آسیس دینے کے لئے آیا دھونے کے لئے آیا اور یہ شمسی جلانے کو آیا یہ شمسی آگ کا بابتیس ماہ دے کر لوگوں کو جلانے کے لئے آیا کیا آسیس دینے آیا تو ہم کہے گے کی یدی یہ شمسی آگ سے بابتیس ماہ دے رہا ہے جلا رہا ہے تو پھر انگرہ وہ نہیں لیا یوہنہ انگرہ لیا ایسے کہے گے کیونکہ یوہنہ نے لوگوں کو کہا یدی پس چتاب کرتے ہو تو میں تمہیں کہتا ہوں بابتیس ماہ لے لو اور یہ شمسی جو آئے گا وہ سیدھا آگ میں ڈالے گا نہیں ایسا نہیں بائیبل میں لگا ہے کی موسیٰ کے دوارہ ویوستہ نیم آئے لیکن یشو مسی کے دوارہ انگرہ آیا تو انگرہ جو ہے وہ دھونا ہے امین انگرہ ہے وہ آسیس ہے یشو مسی نے کہا میں نیای کرنے نہیں برن میں ادھار کرنے آیا ہوں پانی سے دھو تول دیا یہ ہنہ نے پر میں اب تمہیں اندر سے پورا دھونا چاہتا ہوں وہ آگ لگانی ہو سجا کرنی ہو مارنا ہو تڑپانا ہو جاٹنا ہو صاف پیار سے بھی کر سکتا ہوں سوٹی لے کر بھی کروں گا تو صاف کرنے کی بات یہاں پہ دیکھتے کہ یشو مسی انگرہ لائیا آمین تو یدی یہ بات ہوتی کہ یشو مسی آگ کا باتسمہ دیتا ہے کسی کو تو یدی وہ پرمیرسر کا گصہ ہے کروہ ہے نرک میں ڈالنا ہے تو انگرہ یشو مسی نہیں لائیا ایسے کہے گے اور کہے گے یوہنہ کے دوارہ انگرہ ملا کہ جتوں نے پرشتاب کیا ان کو کہا یوہنہ نے آگ میں نہیں جانا ہے یدی یشو مسی آئے گا تو آگ میں ڈالے گا نہیں جانا ہے تو باتسمہ لے لو من فرالو پانی سے دھولو اپنے آپ کو کیونکہ میرے پیچھے جو آ رہا ہے وہ آگ سے تمہیں جلا دے گا تو یہ ہی بات ہے کہ یشو مسی کے دوارہ کیا نرک میں بھیجنے کے لئے اس کو بھیجا گیا کیا یہ ہے بات اور یوہنہ کو سرگ میں لانے کے لئے لوگوں کو لئے سرگ میں لوگوں کو لے گیا اس لئے پانی اسے نیلانے کے لئے کیا بھیجا گیا تو انگرہ تو یوہنہ سے آیا یشو سے نہیں تو جو لوگ کو سمجھ نہیں ہے وہ ایسی باتیں کرتے پر ان کے لئے سارے جواب ہے چھیلوں نے کب باتسمہ لیا پویترہ آتما کا یا اگنی کا پترس کہتا ہے پہلا پترس پہلا دیا اس آتما پت آپ جو وشواس کرتے ہو پتہ نہیں آپ وشواس کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو لیکن آپ کا وشواس کی پرک کی جاتی ہے وشواس تو بھیتر ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا ہے من میں کیا چلتا ہے پر وشواس کی پرک کرنے کے لئے آپ کو آگ میں سے جانا پڑتا ہے جیسے سونا کوئی کہے گا یہ سونا ہے 24 کریکٹ سونا ہے تو اس کی ہم پرک کرنے چلو ہم جاتے تو جو نقلی ہوگا وہ کہے گا چھوڑو پرک نہیں کرنے مجھے بیچنا نہیں ہے پر جو اصلی ہوگا کہے گا لا کے جاؤ لے کے جاؤ مارک لگا ہے دیکھو چیک کر کے دیکھو تو یدی وشواس ہے تو وہ اگنی میں بھی جا سکتا ہے پرک ہو سکتی ہے ساتھوہ پد لکھا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا پرک ہوا وشواس جو آگ سے تائے ہوئے ناشوان سونے سے بھی کہیں ادھک بہومولی ہے یہ شمسیح کے پرگٹ ہونے پر پرشنسہ اور مہیمہ اور آدر کا کارن ٹھے پرمیش پرمیش پرگٹ کی اور سے تمہیں پرسنسہ ملے گی کیونکہ تم وشواس میں پکے ہو کچھے نہیں ہو پہلا پترس چار سترہ میں پھر سے آگ کی بات پترس کرتا ہے کیونکہ وہ سمیں آ پہنچا ہے کہ پہلے پرمیش 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 ایک سمیں میں اچھی طرح سے کھڑے ہو رہ سکے تو مندلی میں نیای کا شروع ہو گیا ہے سنسار کا کیا ہوگا پاپیوں کا کیا ہوگا ایسے پترس کہتا ہے تو ہمارا سدھی کرن یا پھر ساف کرنا یہ یشو مسی کے ہاتھ میں پانی سے ساف ہو دے کوئی بات نہیں اندر کا تو ساف نہیں ہوا باہر کا ہو گیا لیکن اب یشو مسی آپ کو بھیتر سے ساف کرے گا اچھی سوچ دے گا پھویتر آتما سے بھرپور کرے گا جس سے آپ کی جو بولنا ہے بائبل میں یشو مسی نے کہا آپ جو کچھ بولتے ہو وہ تو بھیتر سے آتا ہے اور جو سارا گندہ ہے وہ موسے آتا ہے جبان سے سارا نکلتا ہے اور ہمارا پورا جو اندر ہے وہ پورا پاپ سے بھرا ہوا گندگی ہے اور ہم وہی بات نکال دے لیکن یشو مسی ہمیں دھو کر پویتر آتما سے بھرپور کر کے ساف کرتا ہے اور یدی ہم گلتی کرے تو ہمیں سکسا بھی کرتا ہے یوہن پندرہ آدیائی تین پد میں لکھا ہے میں نے جو بات کی یشو نے کہا اس سے آپ سودھ ہو گئے ہو تو سودھ کرنے کے لئے یہاں پہ لکھا ہے میں داک لتا ہوں اور تم ڈالیا ہو تم مجھ میں جو مجھ رہتا ہے اس کو پتا ساف کرتا ہے میں بھی ساف کرتا ہوں مجھ میں جو ہوتے ہو تو فل ملتا ہے مجھ میں نہیں رہتے ہو تو کٹ جاتے ہو تو پربو میں جب ہم ہے تو پربو ہمیں ساف کرتا ہے آمین اور جدی ہم کٹ گئے ڈالا جاتا ہے ساف کرنے کے لئے نہیں نشت کرنے کے لئے منلی میں آنے سے ساف ہوتے ہیں منلی سے دور ہونے سے سک جاتے ہیں کئی لوگ سک جاتے ہیں بانہ تیرا پد میری آگنیا یہ ہے ماف کرو پہلا پترس چوتھا دیا بارہ تیرا پد پترس کہتا ہے ہم بھی مسیح میں چلتے تھے بڑے بڑے کام کیے لیکن ایسی باتیں ہمارے جیون میں پرسنگ آئے ہم ڈر بھی گئے بھاگنا بھی پڑا مار بھی پڑی بڑے ستا آیا گیا سب لوگ نے پرسنگ کیا تو بھائیو یہ تمہارے پر ہوگا چنتہ مت کرو ہم بھی یہ دور سے گجرے ہیں بارہ تیرا پد ہی پری جو دکھ روپی اگنی تمہارے پرکنے کے لیے مسیح میں آنے کے بعد پرک ہوتی ہے کہ آپ کا وشواص تو ہے پر چلو اس کو پرک دیکھتے پیار ساری باتوں کی پرک ہوتی ہے ہمارے بیتر میں ہے وشواص کسی کو نہیں پتا ہم تو کھالی بولتے وشواص ہو ہے میں وشواص کرتا ہوں پر جب پرک ہوتی ہے پتا چلتا ہے ہم کتنے پانی میں ہے تو یہاں پہ لکھا ہے پڑھو دو بارہ تیرہ پد ہی پری جو دکھ آپ پر ہوتا ہے تمہارے پرک نے کے لئے تم میں بھڑکی ہے اس سے یہ سمجھ کر اچمبہ نہ کرو کہ کوئی انوکھی بات تم پر بیت رہی ہے انوکھی بات نہ سمجھو یہ جلانے کے لئے جو پرک ہوتی ہے آپ کو صاف کرنے کے لئے پرک ہوتی ہے پر جیسے جیسے مسیح کے دکھوں میں صحباغی ہوتے ہو آنند کرو جس سے اس کی مہمہ کے پرگٹ ہوتے سمجھ تم بھی آنند اور مگن ہو آمین تو یوحان نہ نے کہا کہ میں پانی سے تمہیں دھوتا ہوں صاف کرتا ہوں میرے پیچھے جو آتا ہے وہ منلی میں آپ پرک ہو جائے گی اور پرک ہو گی جیسے پانی سے میل نکلتا ہے باہر کا ایسے پربو کے وچھنوں سے پویتر آتما سے دکھ ساری مصیبت ایسے گجرنے سے آپ تیار ہوتے ہو اچھی طرح سے تیار ہوتے ہو جس سے آپ ایک سمجھ پرمیسر کے آگے کھڑے رہ پاؤ آمین پہلا پترس تین اکیس میں پڑھتے ہیں پانی کا بابت سمجھ گئی ہے جیسے سریر کا میل دور ہوتا ہے گند کی دور ہوتی بابت سمجھ بابت سمجھ یعنی سدھ کر نا پترس کیا کہتا ہے اسی پانی کا درشتانت بھی ارثت بابت اگنی کا درشتانت تو پانی کا درشتانت یہ ہے ارثت بابت سمجھ سدھ کر نا اب تمہیں بچاتا ہے اس سے شریر کے میل کو دھولتا ہے ایسے ہی آگ سے بھی دھولتا ہے آپ کے جیون میں جیسے ہم لوگ کہتے ہے جب مصیبت آتی ہے تب دیکھا جائے گا کتنا وشواس کرتا ہے مصیبت میں کھڑا رہے گا تو جانے گے سچا آدمی ہے سچا پربو کا بند بند ہے مصیبت آئے گی پھر پتا چلے گا تو یہ جو بات ہے ہمارے جیون میں آگ کا آگ سے لوگ تیار ہوئے تو یہاں پہ صاف لکھا ہے پانی کا بابت ما ایک درٹاند ہے کہ میل صاف کرتا ہے پانی میل صاف کرتا ہے ایسے آتما صاف کرنے کے لئے ہمیں پویتر آتما سے اور ایسے آگ کے ذریعے ہمیں پسار ہونا پڑتا ہے جو ہم صاف ہے یا نہیں پتا چلے اور ہمیں پربو صاف کرنا چاہتا ہیبرانی پتری سنو آگ کی جوالا کو تھنڈا کیا تلوار کی دھار کی آگ کی جوالا کو تھنڈا کی آگ چاہ کتنے بھی مسئل آگ وہ ویسے ہی رہے ایسے ہی رہے جو پہلے تھے ویسواس کر دے ویسواس میں رہے پیار کر دے پیار میں رہے کچھ بھی ہو گیا ایسے ہی رہے تو آگ کی جوالا کو تھنڈا کر دیا یا ختم کر دیا یا اس کو نکمہ کر دیا آگ کو ہرا دیا بجھا دیا آگ کی جو جو جوالا ہے اس کو نصفل کر دیا آگ جلانے کو آیا برباد کرنے کو آیا ویسواس جو ہے اس کو مٹانے کے لیے آیا پھر بھی بسواس تو موکا یو رہ اور آگ کی سامر چلی گئی تو یہاں پہ لگائے آگ کی سکتی کو ختم کر دیا پھر سے پڑھو 34 آگ کی جوالا کو تھنڈا کیا یعنی ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتی چائے کتنا بھی جھوڑ لگا دو ہم بسواس میں تو ویسے ہی ہے پیسے لے لوں دیکھتے پھر کیسا ہوتا ہے بچے لے لوں دیکھتے کیسا ہوتا ہے دندا بن کر دو دیکھو کیسا ہوتا ہے تو ساری آگ کی جوالا لگتی ہے پر آگ بچ جاتی ہے انسان ایسا ہی کھڑا رہتا ہے تو یہاں پہ لکھائے آگ کی بات کی اور جو ہم نے پڑھا یوہن نے کہا میں سچ موش تمہیں پانی سے دھتا ہوں یوہم تین دس میں لکھا ہے یدی تم فل نہیں لاتے ہو تو آپ آگ میں جاؤ گے فل ہم نہیں لات سکتے ہے یشو مسی پویتر آتمہ کے ذریعے ہمارے میں فل پیدا کرتا ہے اور اور فل آئے اس لئے صاف بھی کرتا ہے کاکتا رہتا ہے سود کرتا رہتا ہے منلی کو پرک میں اگنی میں لیا جاتا ہے سائے لوگوں کو وہی راستے پہ چلنا ہے جس سے وہ پویتر ہو جائے جیدی ہم فل نہ لائے گے تو ہم مسی میں تو فل لائے گے بارو پڑھے گے ہم دس گیارہ بارہ پڑھ سنو کیا لکھا ہے جو جو پیڑ اچھا فل نہیں لاتا فل نہیں لاتے ہے وہ کٹا اور آگ میں جھوکا جاتا ہے میں تو پانی سے تمہیں من پیرا کا بابت سما دیتا ہوں پراندو جو میرے باد آنے والا ہے وہ مجھ سے شکتی شالی ہے میں اس کی جوتی اٹھانے کے یوگی نہیں وہ تمہیں پویتر آتما اور آگ سے بابت سما دے گا اس کا اور اس کا سوپ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنا خلیہان اچھی طرح سے ساف کرے گا اپنا جو ہے اس کو ساف کرے گا اور اپنے گہون کو اپنے جو ہے اپنا جو ہے اس کو ساف کرے گا اپنا جو ہے اپنے گہون کو کہا رکھے گا خطے میں اکٹھ کرے گا اپنا کھتے میں اکھٹھا کرے گا اپنا تو جو یہشو کے پاس آتے ہے اس کو چاہے آگ میں بھی جانا پڑے پر وہ یہشو کے ہے اور وہاں سے بھی نکل جائے گے آمین لیکن جو بوسا ہے کیا کہتے ہیں پرنتو بوسی کو بوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجنے کی نہیں وہاں پہ ڈالے گا جو بجنے کو نہیں ہے اور یہاں نے کہا ہر ایک پیڑ اچھے فل نہیں لاتے تو کٹتے سک جاتے ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے یہ شویسی کا حکم ہوگا وہ لوگ سارے آگ میں جائے گے جو پربو کے نہیں یہ لوگ ہیں سنسار کے لوگ ہیں وہ جو غلط سکھاتے وہ الگ ہو جائے گے جو صحیح سکھاتے وہ پرمیسر کے ہے یہاں نے کہا میں پانی سے صاف کرتا ہوں میری پیچھے جو آتا ہے وہ اپنے کھٹے کو صاف کرے گا آمین تو صاف کیسے کرے گا پویتر آتما سے صاف کرے گا چاہے تو ایسی مصیبتوں میں بھی لے جائے گا سکڑے راستے میں بھی لے جائے گا آپ کو صاف کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا آپ کو پڑھانے کے لیے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو اونچی چھوٹی پر پڑھانے کے لیے آپ کو دھل سے اوپر لے جانے کے لیے آسمان پہ چڑھانے کے لیے جدی آپ کہتے ہو پربو آپ جو چاہتے ہو آپ جیسا چاہتے ہو میرے جن میں کرو تو وہ آگ کا باپتی سما بھی دے گا آپ کو وہ آگ سے لے جائے گا اور آپ کی پرک بھی ہوگی اور آپ کو بڑھائے گا بھی آمین یہ شایہ کو جب بیجنا تھا چاہتے ہو میرے پاس آیا میرے پاس اڑھ کر آیا اس نے اس سے میرے موہ کو چھو کر کہا دیکھ اس نے تیرے ہوتھوں کو چھو لیا ہے یہ آگ جو ہے وہ ہوتھوں پہ آئی ہے تو اب سے سدھ ہو گیا ہے اس لیے تیرا ادھرم دور ہو گیا تجھے لگتا ہے اور جو تھا ادھرم وہ دور ہو گیا ہے اور تیرے پاپ شما ہو گئے پاپ شما ہوئے ہے اب تو جا سکتا ہے سو سماچار دے سکتا ہے سروات میں جو منلی اکٹی تھی پترس کے ساتھ جو ایک سو بیس لوگ بیٹے تھے ان کو یہ شنے کہا پویتر آتما سے باپستما ہوگا اب سدھ کیے جاؤ گے سمجھ تو آئے گا دکھوں کا لیکن پہلے آپ سدھ ہو جاؤ گے اور وہاں پہ لکھائے پویتر آتما ان پر اترا اور لوگوں نے دیکھا جیپ کو دیکھا جبان کو دیکھا جو جلتی ہوئی جبان آئی اور ہرے کے اوپر رہی تو بیجنے کے لیے جبان صاف کرنا جروری ہے آمین جیسے یشائن کا میں تو اسود ہوتو کا آدمی ہوں میں اچھی بات نہیں نکلتی ہے بیر سے بری باتیں نکلتی ہے لوگوں کو چھوٹ پہنچے ایسی باتیں میر سے نکلتی ہے میں گستے میں کچھ بھی بول دیتا ہوں مجھے ماف کرو میں نہیں جا سکتا ہوں جبان اچھی ہونی جروری ہے سو سماچار کہنے والے جیسے متی میں لکھائے پڑھے گے متی چھے اور بائیس آنکھ جو ہے اس کو صاف کرنا جروری ہے کیا لکھا ہے شریر کا دیا آنکھ ہے شریر کا دیا تو آنکھ ہے اس لئے یدی تیری آنکھ نرمل ہو تو آنکھ نرمل کیسے ہوتی ہے وہ پویترہ آتما سے آنکھ سے یہشو مسیح صاف کرتا ہے تو آنکھ کو بھی پانی سے نہیں صاف کر سکتے ہو متی چھے تیس پرندو یدی تیری آنکھ بوری ہو تو تیرا سارا سریر بھی اندھیارہ ہوگا آنکھ یدی بوری ہے تو سریر پڑا اندھکار میں ہے اس کارن وہ اجیالہ جو تجھ میں ہے یدی اندھکار ہو تو وہ اندھکار کیسا بڑا ہوگا پربو نے آنکھ کی بات کی مرکز چار چوبیس میں پربو نے سننے والے کہان کی بات کی کیا سنتے ہو سننے کے لیے بھی آپ کو ستک رہنا چاہیے چوبیس واپد پھر پربوی اس نے ان سے کہا چوکس رہو کی کیا سنتے ہو تو کہان ہمارے صاف ہونے چاہیے متی پانچ آٹھ دنیا ہے تمہارے من میں جو سودھ ہے پرمیسو کو دیکھے گے جو ہمارا گندی بات نکلتی ہے وہ تو ہردہ سے نکلتی ہے متی پندرہ متی پندرہ انیس میں سنو کیا لکھا ہے جبان کی بات کی کیونکہ برے ویچار ہتیا پرستری گمن ویبیچار چوری جھوٹی گواہی اور نندہ من کی سے نکلتی ہے من ہی سے نکلتی ہے اور یہی ہے جو منیشو کو اشد کرتی ہے تو بیتر سے جو بات نکلتی ہے موں سے نکلتا ہے وہ سارا بیتر سے ہوتا ہے جبان سودھ رکھنا آنکھ سودھ رکھنا کان سودھ رکھنا یہ سماچار کہنے والے کے لیے آوشہ ہے اس کو صاف کیسے کیا جاتا ہے تو پربو آگ میں پویتر آتما میں ہمیں صاف کرتا ہے سکسا کر کے ساید ہمیں صدھارتا ہے ہمارے کام کو جلا کر ہمیں بچانے کا پریتنا کرتا ہے پہلا کرندی تیسرا دیائے تیرا پد پہلا کرندی تین تیرا یہاں پہ پولوس کہتا ہے سنو کیا کہتا ہے تو ہر ایک کا کام پرگٹ ہو جائے ہر ایک یعنی سنسار کے لوگ نہیں منڈلی کے لوگ پھر کیونکہ وہ دن اسے بتائے گا ہاں اس لیے کہ آگ کے ساتھ پرگٹ ہوگا اور وہ آگ ہر ایک کا کام پرکھے گی ہر ایک کام ہر ایک جو مسیح میں جڑے ہوئے ان کا کام کو پرکھے گا یہ کیسا ہے کام کیسا ہے اور جس کا کام اس پر بنا ہوا ستیر رہے گا وہ مجدوری پائے گا اسے بتلا ملے گا مجدوری ملے گی یدی کسی کا کام جل جائے گا کام جل جائے گا تو وہ ہانی اٹھائے گا پر وہ آپ بچ جائے گا وہ بچ جائے گا لیکن جلتے 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 بچ جائے گا تو جیون میں مسیبت ایسے آتی ہے جو ہمیں پربو کے آگے تیار کرنے کے لیے اور یہ آگ کہا جاتا ہے یہودہ ایک بائیس میں لکھا ہے کئی لوگوں کو آپ آگ سے نکالو تیسوا پد میں بھی لکھا ہے بائیس تیس یہودہ ایک ہی پتری ہے اس کا بائیس تیس پد ان پر جو شنکہ میں ہے دیا کرو جو لوگ بسواس زیادہ نہیں کرتے ان پر دیا کرو اور بہتوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکالو نکالو اور بہتوں پر بھائے کے ساتھ دیا کرو اور پیار بھی رکھو دیا بھی کرو اور اس وصر سے بھی گھرونہ کرو جو شریر کے دوارہ کلنکت ہو گیا ہے تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ ساف کرنا ہے اور نکالنا ہے آگ سے بچانا ہے ایک سمجھ آئے گا جو ایسا سنسار پہ آنے والا ہے جو سارے لوگ ختم ہو جائے گے نیراس ہو جائے گے پر ہمیں مسیح میں جو ہے ہمارے جیون میں چاہے کوئی بھی سنگٹ آئے وہ آنے دو کیونکہ منلی کو آگ سے جانا ہی ہے بابتست ماہ ان کا ہونا ہی ہے آمین تو مسیح کے لوگوں کو مسیح خود پویترہ آتما سے دھوتا ہے اور آگ سے دھوتا ہے یوہنہ نے کہا میں سچ مچ پانی سے تمہیں دھوتا ہوں بچانا چاہتا ہوں تم نے منفیرایا ہے اس لئے میں بچانا چاہتا ہوں میرے پیچھے جو آتا ہی سمجھتے ہیں آپ کو بچانے کے لئے کچھ بھی کرے گا پویترہ آتما سے بھرپور بھی کرے گا اور چاہے تو اپنی لاتھی لے کے سوٹی لے کے کیا کہتے ہیں سوٹی نہیں لاتھی اور چھڑی ہندی چھڑی کو لے کر آپ کو صدھارے گا بیچ میں بات کرتے تھے جو گیت لوگ گاتے ہیں یہ ہو پربو میرا چربا اس میں لکڑی کی بات یہ لوگ نہیں گاتے یہ ایک بات کو نکال لیتے باقی سچا چھا گاتے مجھے اچھے دلات پانی میں لے جاتا ہے جریہ میں کھلا بھی لاتا ہے صدر کے آگے بیچ بھی جاتا ہے یہ سمجھ چاہتا ہے پر ماننے کی بات تو کرتے ہی نہیں ہے لوگ اچھے گیت بناتے ہیں لوگ لوگ یا نہیں بائبل کے نہیں لوگ بائبل کے جو ہوتا ہے دعوت اس نے بولا لکڑی کی بات کری پیس لار اس نے لکڑی کی بات پی کریے ہری ہری چلائے میں لے جاتا ہے تکہ نہیں اچھا لکھتا ہے ہاں پرموک تو میرا چرمہ ہو جا ابھی ڈنڈا مالوں گا میں تھوڑے سمجھ کے بعد تو آپ کو تھوڑا درد ہوگا بلے مجھے درد ہوگا آگ سے بچا لو ایسی بڑی آگ جو آنے والی ہے جس میں ڈالا جاتا ہے لوگوں کو ہمیں ان میں سے نرک سے لوگوں کو بچانا ہے ہمیں پیار کرنا ہے یہ شمسی بھی پیار کرتا ہے بچانا چاہتا ہے سچائے کی رہا پہ چلانا چاہتا ہے اور لگ لکھا ہے کہ جو اپنے ہے اس کو تو وہ ڈاٹتا ہے اپنے اس کو تو ڈاٹتا ہی ہے تو آگ جو ہے وہ سائد ہمیں جلا دے سائد ہمیں درد دے دے پر ہمیں ٹھک کرنے کے لیے ہے آمین پھر سے کہوں گا یوہنہ نے کہا میں پانی سے دھوتا ہوں میرے پیچھے جو آتا ہے وہ پویتر آتما سے آگ سے دھوے گا آمین تو یوہنہ نے ایسا نہیں کہا میں پانی سے تمہیں جلا آتا ہوں برباد کرتا ہوں میرے پیچھے جو آتا ہے وہ پویتر آتما سے اور آگ سے تمہیں جلا کے بسپک کرے گا نہیں ایسا بھی کہا یوہنہ نے کہ میں تمہیں پانی سے دھوتا ہوں میرے پیچھے جو آتا ہے وہ تمہیں اگر بسواز کر لوگے تو پویتر آتما سے بھر جاؤ گے وشواز نہ کروگے تو اگنی میں ڈال دے گا یہ لوگ کا کہنا ہے پر یشو مسیح کے دوارہ جو انگرہ آیا انگرہ میں انسان پرمیسر کو پتا ہے وہ جادہ تو جادہ اسی سال جی سکتا ہے اس سے جادہ نہیں یا تو پھر اچھا کھایا پیا ہے تو اچھی بات ہے جی سکتا ہے لیکن پھر تو انگی ہے نرک میں بھی جانے والا ہے ابھی اس کو کیوں ختم کر دو پرمیسر ہر ایک کو جیون جو دیتے ہیں دیا ہے اس میں سدھرنے کا موقع دیتا رہتا ہے آمین تو اتنا جلدی وہ آگ میں نہیں ڈالتا ہے پر پورا جیون میں پرمیسر یشو مسیح بھی انتظار کرتا ہے کہ لوگ ٹھیک ہو جائے آمین تو یشو مسیح جیسے یوہنہ پانی سے باپتیسمہ دیتا تھا دھوتا تھا ان لوگوں کو جو آتے تھے تو یشو مسیح بھی ان لوگوں جو یہ یوہنہ کے پاس آتے تھے ان کو یشو مسیح پویدر آتما سے آگ سے صاف کر کے ہی رہے گا کیونکہ یہ وہ لوگ پرمیسر کا جو جن یوہنہ آیا اس پر وصفات کیا تو وہ یشو پر بھی وصفات کرے گے آمین ہمیں انوگر کی ضرورت ہے ہمیں چاہنا ہے کہنا ہے بھیج اگنی بھیج کئی لوگ اس کا مجاک اڑاتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے پر ہمیں بھی دکھوں میں سے اگر جانا ہے تیار ہے تو ہی ہمیں کہنا ہے پربو بھیج اگنی بھیج آمین ہمیں سدھ کرنے کے لیے تو پربو بھیج ہمیں وصفات میں پرکھنے کے لیے تو بھیج ہم بھی سواسط میں رہے گے مللی میں رہے گے چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کے سنگ پربو ہم چلے گے آمین آؤ پربو کی پراتنا کرے جھکے گے دنیواد کرے گے یہ ساری باتیں جو کہیے پرمیسور کرے سارے انوگر پائے سچائے پائے پتا یشو مسی کے نام میں جھکتے آج کے دن کے لیے دنیواد وچنوں کے لیے دنیواد آگ کا باتیستما ان لوگوں کے لیے جو لوگ پویتر آتما سے بھرپور ہے چل رہے ہیں اور ان کو پرکھنے کے لیے سمجھ آتا ہے جیسے ابراہم کو آپ نے آسیز دی بیٹا دیا پھر اس کو پرکھا آپ نے آپ نے آپ کے لوگوں کو چمتکار دکھایا مصر سے نکالا بڑے خوش آنند سے وہ لوگ مصر سے نکل گئے خوشی منائی لیکن ایک سمجھ آیا ان کو پرکھا گیا اور کئی کم لوگ پہنچ پائے پربو آپ ہمیں وہ آگ سے چلاوگے ہم جانتے لیکن یہ شو مسیح آپ ہمیں سودھ کرنا چاہتے ہو آپ پرکھنا چاہتے ہو جیسے لکھائے جو ستاؤ جو دکھ مسیح لوگوں پر ہوتا ہے آپ کے جیون میں بھی ہوگا آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے نہ آپ کو اچھم بار کرنا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور جیسے پولوس کہتا ہے آپ کو بھائی بہنوں کو سہائی کرنا پویترہ آتما سچائی کے لئے دھنیواد اور پربو اور ہماری آنکھوں کو کھلو جو گلت سکھ سائے چلتی ہے ساری بند ہو جائے سچا مسیح پربو آپ کے راجعہ کے بردی ہر وقت ہوتی رہے ہم ہر ایک بھائی بہنوں کے لئے پھر سے دھنیواد کرتے پربو دھنیواد کرتا ہوں ہر ایک کو سہائی کرنا آسیز دینا پتا یہ بات ہے وہ ہی جائے اور اس سے پھر سے سنا جائے سچائی میں جھوڑ جائے ہر ایک لوگ یشو مسیح کے نام میں آمین آمین آؤ پربو اس کا اپراتمہ ساتھ میں کرے گے یہ ہمارے باپ آپ جو سرگ میں ہو آپ کا راجعہ آئے آپ کا نام پاک مانا جائے آپ کی بات ساتھ آئے جس سے سرگ میں آپ کی چھاپوری ہوتی ہے ویسے درتی پر پوری ہو جائے ہمارے دن بر کی روٹی آج ہمیں دینا اور جس پرکار ہم ہمارے پرادے کو شما کیا ہے اسی روٹی سے پربو آپ بھی ہمارے پرادے کو شما کرنا اور ہمیں پرس ہمیں مت آنے دینا بڑا تو برائے سے بچا لینا کیونکہ راجعہ پناہ کرم اور مہمہ صدا پتہ آپ کی ہی ہے آمین آمین پرس لڑ گوڈ بیس یو ہر ایک کو پربو آسیز دے سہائی کریں اور کہوں گا پربو کے مچھن کو سنتے رہے نا آمین اور بیس فات میں آتما میں ہمارے ساتھ سنگتی میں جڑتے رہے نا گوڈ بیس یو تینکیو اللہ لیویہ اللہ لیویہ شاہلو 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 میری بھائی شاہلو میری بھائی شاہلو 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 یہ ہو رہی ساتھ اس کا مسید کا شاہلو 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 میری بھائی شاہلو میری بھائی شاہلو شاہلو چلو 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 میرے بہر چلو میرے بہر چلو چلو پاک رو رہو سامو ہم سے روج کرو بہر چلو 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 میرے بہر چلو میرے بہر چلو 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 چ اللہ علیہ